بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فہیم اختر اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر ناظرین میں نے کچھ روز پہلے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ عمران خان انکر جو کہ یوٹیوب پر اپنا پروگرام کرتے ہیں سینئر صاحب ہی ہیں ریپورٹر بھی رہے ہیں ایکسپریس ٹی وی میں بھی یہ انکر رہے ہیں دنیا ٹی وی میں بھی کچھ دن پروگرام کیا ہے اور اس کے علاوہ آج کل جی این این میں یہ پروگرام کر رہے ہیں کلیش کے نام سے یوٹیوب پر بھی ان کے نام کے ساتھ ایک چینل موجود ہے اور وہاں پر یہ بڑا زبدرس کام کر رہے ہیں بڑے اچھی اچھی یوٹیوب سٹوریز کر رہے ہیں میرے سینئر ہیں ان کا میرے لئے بہت زیادہ احترام ہے لیکن میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ان کے کچھ سٹوریز ایسے سامنے آئی ہیں مبینہ طور پر عثمان گزار کے کرپشن کے انہوں نے بات کی ہے اور رنگ روڈ کے نام بننے کی ایک کہانی جو انہوں نے پیش کی ہے تو میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ان کی ویڈیوز کا کچھ پوست مارٹم کروں گا لیکن صحافتی دائرہ کار میں رہتے ہوئے ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جسے ان کی ذات کے اوپر جو ہے وہ کیچڑو چلے یا کوئی بات کی جائے گو کہ ان کے قصے کہانیاں جو ہے وہ مہر شرافت اور بیل بورڈز والے سٹوریاں ہیں لیکن وہ میں اس پر بات نہیں کروں گا اگر ضرورت پیش آئی تو شاید اس پر بات بات میں کی جا سکے گئے لیکن وہ سارا کچھ صحافتی ضابط اخلاق دائرہ کار اور عزت اور احترام کے ساتھ رہتے ہوئے حمران خان صاحب نے تقریباً چھے سے ساتھ سٹوریاں کی ہیں ویڈیوز کی ہیں بڑی لمبی لمبی ویڈیوز کی ہیں اور اس میں زبدس قسم کی انہوں نے ایڈیٹنگ کی ہے ریسرچ بھی کی ہے اور ایک خوبصورت سے سٹوڈیو میں بیٹھ کر انہوں نے یہ ویڈیوز کی ہیں جہاں پر انہوں نے یہ پیش کرنے کی یہ تصویر اور یہ منظر کشی کرنے کی کوشش کی ہے کہ عثمان بزدار جو ہیں وہ کرپٹ ہیں اور مجاب میں کرپشن ہو رہی ہے عمران خان کے ناگ نیچے کرپشن ہو رہی ہے ملک ریاض اس میں انوالو ہیں اور باقی لوگ بھی لینڈ مافیا بیوروکریسی یا کچھ ایسے میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ انوالو ہیں جو عثمان بزدار کا ساتھ دے رہے ہیں اور ملک ریاض ان سب کے پیچھے ہیں میں نے کہا اس پر پوری مفصل کام کروں گا اور کام کیا ہے تین چار دن میں نے پورا کام کیا ہے تمام متعلقہ لوگوں سے میں نے باتیں بھی کی ہیں اور ان کا موقف حاصل کرنے کے بعد پھر میں نے کہا آپ کے سامنے آج پیش ہوں اور عمران خان کی کچھ ویڈیوز میں پیش آنے والے جو جھوٹ ہیں ان کو بتاؤں جس کے اوپر جو ہے یہ میں بیس کروں گا کہ کس طریقے سے ان کی جو کہانی ہے وہ ایک داستان ہے اس کی حقیقت کا شاید دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک ریاض پاکستان کے سب سے بڑے پراپرٹی ٹائکون ہیں حکومتیں بنواتے بھی ہیں بناتے بھی ہیں گراتے بھی ہیں گروانے میں ان کا بڑا کردار بھی رہا ہے سینٹ انتخابات ہوں عام انتخابات ہوں یا پھر کوئی اور معاملہ ہو وہاں پر ان کا انپٹ رہتا ہے لیکن پی ٹائی کی حکومت آنے کے بعد ملک ریاض کا کردار کسی حد تک کام ہوا ہے گو کہ سینٹ انتخابات دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان تحریک انصاف کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ملک ریاض کی ایکٹیو ہونے کی وجہ سے اور خیبر پختونخواہ میں پیپلز پارٹی کو نشستیں کام ہونے کے باوجود وہاں پر سینٹ میں اکثریت ملی خیبر پختونخواہ اسمبلی میں نشستیں کام ہونے کے باوجود سینٹ میں ان کو زیادہ نشستیں بڑی بارل میں ملک ریاض کا نا تو یہاں پر دفاع کروں گا نہ میں عثمان بزدار کا دفاع کروں گا لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جو گمراہ کن چیزیں آتی ہیں ان کو کم از کم عوام تک نہ پہنچنے دیا اور اگر کوئی گمراہی کر رہا ہے تو اس کا کانٹر بھی کر سکیں عمران خان انکر صاحب نے اپنی ویڈیوز میں یہ کہا کہ رنگ روڈ منصوبہ جو کہ عرصہ دراز سے زرے التوا ہے شباز شریف بھی اس روڈ کو مکمل نہیں کر سکے پرویز الہی کے دور میں اس منصوبے پر ہلکا سا کام شروع ہوا لیکن شباز شریف صاحب دو دفاع وزیرالہ رہے لیکن کام نہیں شروع کیا جا سکا اور بڑی رکاوٹ انہوں نے یہ قرار دیا کہ ملک ریاض ہیں بحریہ ٹاؤن ہے اور بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض کے بیوروکریسی سے لے کر سیاست دانوں تک ہاتھ ہیں اور وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار کو منیج کیا گیا ہے ملک ریاض کی جانب سے اور کچھ بیوروکریٹس کا بھی انہوں نے نام دیا ہے اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ سیف انجم جو کہ کمیشنر لاہور ہیں وہ انوسنٹ ہیں اور انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور رنگ روڈ آتھارٹی جو کہ لاہور کی ہے اس کے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ملویس ہیں اور وہ جو ہے وہ ملک ریاض کو فیور دے رہے ہیں جو اس ایل تھری ہے جو انہوں نے کچھ نقشے بھی دکھائیں جو کہ آر لیڈی مطلب اویلیبل ہیں ویب سائٹس پر بھی اویلیبل ہیں یا پھر اگر سرویز آف پاکستان میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ نقشہ آسانی سے مل جائیں گے برحال خوبصورتی سے کہانی پیش کی ہے اور یہ کہا ہے کہ عثمان بزدار کرپٹ ہیں کرپچن کی باتیں کی ہیں برحال اس کو میں آخر میں کہوں گا اگر کرپٹ ہیں تو اس کے کچھ پروفز بغیرہ بھی آنے چاہیے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بہومت شانگل کی بھی بات کی ہے اور ایک وکیل کی بھی بات کی ہے حوالے دیئے ہیں کہ رنگ روڈ کے اوپر یا رنگ روڈ کی ایکٹیوٹیز کے اوپر کوئی سٹے آرڈر موجود نہیں ہے پہلی ویڈیو میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی سٹے آرڈر موجود نہیں ہے شانگل صاحب کا بھی حوالہ دیتے ہیں اور ایک وکیل کا بھی جو چھٹے نمبر کی ویڈیو ہے ان کا پارٹ سکس ہے اس میں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو ہے وہ سٹے بھی موجود ہے اور سپریم کورٹ میں معاملہ بھی پینڈنگ موجود ہے باران ان کی اپنی کہانیوں کے اندر جو کچھ کنٹرڈکشن سامنے آتی ہیں جو میں نے ان کو ہائلائٹ کرنا تھا کچھ جھوٹ بھی اب ان کے بتانے تھے انہوں نے یہ کہا کہ وزیراعظم عمران خان 13 جون 2020 کو لاہور کا دورہ کرتے ہیں جاتی ہے کہ رنگ روڈ کا منصوبہ جو ہے وہ اس کو فوری طور پر مکمل کیا جائے سیف انجم صاحب جو ہیں وہ جاتے ہیں کاروائی کرتے ہیں اور بعد میں ان کو سی ایم پنجاب کا فون آتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ واپس آ جائیں اپنی ٹیم میں واپس لیں آگے سے وہ کہتے ہیں کہ جو سیف انجم صاحب کہتے ہیں سی ایم کو کہ آپ واپس میں واپس نہیں آ رہا کیونکہ پرائم نیسٹر کے لئے پرائم نیسٹر کی جو اجلاس ہوا تھا اس میں بڑا واضح تھا کہ ان کے خلاف کاروائی ہونی ہے تو بحریہ کاؤن کو امران خان صاحب کے مطابق کہ وزیراعالہ نے کمیشنر کو یہ کہا کہ وزیراعظم سے بھی بات ہو چکی ہے وزیراعظم کے حکمات کے بعد میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ واپس آ جائیں تو وہ پھر واپس آ جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کمیشنر صاحب ہیں کمیشنر لاہور سیف انجم صاحب یہ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور سپریم کورٹ میں جا کے ایک پیٹیشن دائر کرتے ہیں بعد میں سی ایم پنجاب ان کو ڈانٹتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں اور سی ایم کے کہنے پر وہ پیٹیشن جو ہے وہ واپس لے لی جاتی ہے تو اور اس کے اگلے روز ان کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اب میں نے یہ چیز سپریم کورٹ سے چیک کی ہے سپریم کورٹ میں یہ کیس ابھی تک موجود ہے یہ کیس 234351 بٹا 2018 اس کے علاوہ 246632 بٹا 2018 دوبارہ ایکوزیشن کے حوالے سے جو ہائی کورٹ کا جو معاملہ تھا اس میں پنجاب حکومت نے درخواست کی ہوئی ہے اپیل کی ہوئی ہے ہائی کورٹ کے حکم پر ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ دوبارہ ایکوزیشن کریں تو وہ سپریم کورٹ میں موجود ہے میں نے اپنے سپریم کورٹ کے ساتھی ریپورٹر سے بھی چیک کیا ہے اور میری ایک دو دوستیں وہاں سے بات بھی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے اس کے علاوہ بٹا 2018 کے مطلب یہ ہے کہ 2018 سے وہ معاملہ ہے جو جون 2020 کی یہ کہانی سنا رہے ہیں اس کے جو ہاں پر موجود ہے یعنی کہ سٹی آرڈر وہاں پر موجود ہے تو یہ جو ایک وہ بات ہے کہ سٹی آرڈر موجود نہیں ہے وہ کہانی غلط ہوگی عمران خان صاحب کی دوسرا بحریہ ٹون کا بھی ایک کیس ہے جو کہ چودہ انتالیس بٹا دو سو سترہ ہے اور یہ نو دس دو ہزار اٹھارہ کے حوالے سے ہے یعنی کہ وہاں پر وہ موجود ہے اور زویا یاسر محمد علیاس اور محمد فیاز وغیرہ یہ جو لوگ ہیں یہ وہاں پر جو ہے وہ پیٹیشنرز ہیں یا پھر ان کی طرف سے سٹی آرڈرز وغیرہ دیئے گئے ہیں تو یہ کہانی کہ سٹی نہیں ہے یہ غلط ہے سٹی ہے یہ کہانی کہ کمیشنر نے وزیراعلا کے دباؤ پر جو ہے وہ پیٹیشن واپس لی ہے وہ بھی غلط ہے پیٹیشن بھی موجود ہے اور اس بات کے اطراب وہ اپنی آخری والی ویڈیو میں بھی کرتے ہیں جو پہلی ویڈیو میں دوسرا وہ کہتے ہیں کہ سٹی آرڈر کانونی رکاوٹ نہیں ہے میجے چودہ پندرہ سال ہو گئے جنللزم کرتے ہوئے اگر کی معاملہ عدالت میں زیر التوا ہے تو اس کا سٹی ہوتا ہے اور بالخصوص جو فیصلہ دے جائے کہ دوبارہ ایکوزیشن کریں ایکوزیشن جو دوبارہ کرنی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فریق ہیں ان کا آپ کریں معاملہ کریں اس کام کو روکیں اور جو وہ جو اس کے اوپر جن جو ان کا موقف ہے درخواست گزاروں کا جس پہ ہائی کورڈ نے آرڈر کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کام روکی جس طرح سے وہ کریں اس کا کریں ان کا حق ادا کریں اس کے اوپر پنجاب حکومت نے سپریم کورڈ میں پیٹیشن دائر کی ہوئی اپیل کی ہوئی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ سٹی موجود ہے بارال یہ کہانی بھی ان کی گئی اور اپنی ایک ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ جب شہریار افریدی وزیر مملکت برہ داخلات اسلام آباد میں تو انہوں نے کچھ تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا تھا اور اس وقت جس ڈی سی نے آپریشن کیا تھا بعد میں اس کو اٹا دیا گیا تھا یہ بھی ان کا ایک غلط دعویٰ ہے جو اس وقت ڈی سی تھے حمزہ شفقاد اسلام آباد کے ابھی بھی وہ حمزہ شفقاد ڈی سی ہیں تو ایک اور کہانی ان کی جو ہے وہ غلط نکلی اس کے علاوہ کچھ اور بھی معاملات ہیں کہ جو میں سمجھا ہوں انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار پہلے ایم پی اے رہے عثمان بزدار پہلے ایم پی اے نہیں رہے وہ تحصیل نازم تھے یہاں پر میں بھی آپ کو کریکشن کرتا ہوں لہذا یہاں پر ان کو معافی ہے کیونکہ میں نے بھی ایک اپنی ویڈیو میں یہ کہا کہ عثمان بزدار پہلے ایم پی اے رہے ہیں اور عام تاثر یہی موجود ہے تو میں عثمان اپنی بھی کریکشن کرتا ہوں یقین ہے نمران خان صاحب کی بھی کریکشن کروں گا کہ وہ ایم پی اے سابق نہیں رہے سپریم کورٹ سے پیٹیشن نازیر سمجھا دباپس آگئے ہم جب دباپس آگئے اور یہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ رنگ روڈ آتھارٹی لاہور کی جانب سے جو ایک پریس لیز زاری کی گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیٹر ہے اور غلط ہے پہلی بات تو یہ لیٹر نہیں ہے دوسری بات یہ کہ یہ پریس لیز ہے اور پندرہ سال ہو گئے ہیں مجھے جنرلزم کرتے ہوئے میں نے آج تک کوئی ایسی پریس لیز نہیں دیکھی جس کے اوپر آتھارٹی کسی ادارے کا یا کسی محکمے کا جو ہے وہ لیٹر ہیڈ پہ ہو اور کوئی ایسی پریس لیز نہیں دیکھی جس کی سٹیم بھی لگی اور سائن بھی ہوں تو یہ دعویٰ کے وہ لیٹر یا پریس لیز جوٹی ہے عمران خان صاحب کا یہ ایک جوٹ جو ہے وہ بری طرح سے بے نکاب ہوا ہے اور باقی نہ تو میں عثمان بزدار صاحب کا دفاع کروں گا نہ میں عثمان بزدار کے حوالے سے کوئی بات کروں گا نہ ہی میں پنجاب حکومت کی ترجمہ نہیں کروں گا لیکن فیکچولی بات کر رہا ہوں عثمان بزدار کی آپ کوئی شکل پسند نہیں ہے اس کے کام پسند نہیں ہے یا آپ کہتے ہیں اس نے کارگردگی نہیں دکھائی تو یہ مجھے ذرا بتائیں عمران خان صاحب کیا خیبر پختونخواب بلوچستان اور سندھ میں دودھ اور شید کی نہریں بے رہی ہیں عثمان بزدار نے کرپشن کی ہے اس کے ثبوت لے گئی آئیں اس کے دیں آپ سب سے پہلے ہم لوگ اس کی ایسی کی تحسی پہ رہیں گے اگر اس نے کرپشن کی ہے تو اس کا اعتصاب ہونا چاہیے اور پاکستان میں ادارے موجود ہیں لیکن گمراہ نہ کریں کہانی گو نہ کریں داستان گو نہ بنیں آپ آپ داستان گو ہی کر رہے ہیں آپ غلط بتا رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو کی ہے اور امید ہے کہ جو لوگ مسلیڈ ہو رہے تھے عمران خان صاحب کی ویڈیو سے وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سننے کے بعد یقیناً ان کے جو معاملات ہیں وہ کیسی حد تک کلیر ہوں گے ایک اور چیز جو میں بھول رہا تھا اپنی ویڈیو میں میں نے ایک کمیشنر لاہور جنہوں نے نام لیا ہے ان سے بھی بات کی ہے انہوں نے بڑی واضح ایک بات کی ہے کہ یار میں کبھی بھی جن کا تعلق انہوں نے بیریہ ٹون اور ملک ریاض اور عثمان بزدار کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے وہ کہہ رہے ہیں یار میں آج تک ملک ریاض یا اس کے کسی فرنٹ مین یا کسی ایسے بندے سے نہیں ملا اور میں نے پورے اپنے جو کمیشنر لاہور رہا ہوں بلکہ میں نام ملے جیتا ہوں ظاہرہ وضاعت ہی دینی ہے بلال لودی صاحب بلال لودی صاحب کہہ رہے ہیں میں پانچ مہینے کمیشنر لاہور رہا ہوں اور پانچ مہینے کے دوران میرے پاس ایک دن بھی رنگ روڈ اتھارٹی لاہور کا چارج نہیں تھا اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک سال تک کام نہیں ہونے دیا ایک سال اس کے پاس چارج نہیں تھا عمران خان صاحب آپ سینئر آدمی ہیں آپ سینئر جنرلسٹ ہیں آپ ریپورٹر رہے ہیں اور مجھے پتہ کس طرح سے آپ نے ریپورٹر بننے کا انٹریو دیا تھا وہ میں نہیں بتاؤں گا اور نائی میں وہ کہانی بتاؤں گا کہ آپ کا جو کاروبار ہے مہار شفقت ہے مہار شفقات ہے جو بھی ہے جتنے بھی آپ کے ساتھ ہیں تعلقات ہیں میں نہیں بتاؤں گا ضرورت پڑی تو پورت ثبوت کے ساتھ بھی آؤں گا وہ کہہ رہے ہیں چار دن میرے پاس رنگ روڈ آتھارٹی کا چارج رہا ہے وہ بھی دوسری دفعہ جب میری تائناتی ہوئی ہے چار دن کے لیے وہ بھی میں نے ایک پینسل ایشو کرنے کا بھی اپنا جو ہے وہ سائن نہیں کسی فائل پر آپ نے اس کو ذمہ دار کرا دیا کم از کم خدا کا خوف کریں آپ حقائق تو جان لیا کریں آپ چیزوں کو لوگوں کو آگے پیچ کرنے سے پہلے کچھ حقیقت پسندی پر مبنی ریسرچ کر لیا کریں کب از کم لوگوں سے پوچھ لیا کریں یار یہ کیا ہو رہا ہے دعوے کر دیتے ہیں آپ کے آپ نے یہ کر دیا یہ کرپشن ہوگی فلان ہو گیا ٹیر ہو گیا بارال امید ہے کہ لوگوں کو تشفی بھی ہو جائے گی اور یہ جو کہانی سنائی جا رہی تھی کہ جو ہے وہ اسمان بزدار کے کرپشن کہہ لی گیشن تھم نیل میں آپ نے کرپشن لکھ دیا آگیا آپ نے کہہ نہیں بتائی وہ کہاں کرپشن کی ہے کتنے پیسے اس پر ملے ہیں کس نے دیئے ہیں کتنی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں کوئی نہیں ہے کہانیوں کے اوپر بھائی جان کہانی نہ سنائے کریں اگر آپ میں اتنی تڑ ہے اتنی آپ کے اندر جرت ہے یوٹیوب یوٹیوب پر پروگرام کرنے کے بجائے آپ نے جینین ٹی وی پر پروگرام کرتے پھر ہم سمجھتے کہ وہاں پر جو ہے آپ سچ بول رہے ہیں یا پھر آپ نے واقعی پورا کام کر کے آئے ہیں کیونکہ وہاں پر پیمبران اعتصاب لینا ہے کیونکہ وہاں پر آپ کے پکڑائی ہو سکتی ہے یوٹیوب پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے فہیم اختر بھی آکے بڑھ کے مارے فلان بھی آکے بڑھ کے مارے عمران خان بھی آکے بڑھ کے مارے کوئی نہیں پوچھتا یہی وہ وجوہات ہے کہ ایسے گمراکن ایشیوز گمراکن چیزیں جب سامنے لائی جاتی ہیں تو پھر سپریم کورٹ کے موزر ججز کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ماما چاچا تایا بن جو بیٹھ جاتا ہے جس کی عزتیں اچھالے جس کے خلاف مہم چلائیں تو آپ کی وجہ سے اب یوٹیوب اور جو باقی سوشل میڈیا فورمز ہیں وہاں پر بھی قدغنے لگنے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں باقی رنگ روڈ آتھارٹی کے اوپر یقینا سپریم کورٹ آف پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے اور جو حقیقت ہے ان پر لوگوں کی رہنمائی بھی ہونی چاہیے عثمان گزدار نے کرپشن کی ہے وہ جانے ادارے جانے اس کا دفاع کرنے والے جانے ہم کون ہوتے اس کا دفاع کرنے والے لیکن لوگوں کو غلط چیزوں پر گمراہ نہیں کرنا چاہیے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر